بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محمد سجاد آپ کی حدث میں حاضر ہے شادرہ فلائی آور پروجیکٹ آپ سے شیئر کرتا ہی رہا ہوں آپ نے ملالز ہوئے فائنلی شادرہ فلائی آور تو اوپن ہو چکا ہے ایک طب بھی بہت سارا کام یہاں پاکی ہے کام ختم نہیں ہوا جو کام بات کی ہے اسی کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے کیلئے یہاں پہ موجود آپ دیکھ رہے ہیں میری بیک سائیڈ یہ ساری جب شادرہ فلائی آور کا افتاح کرنا تھا تو یہاں پر درکھ لگائے گئے تھے کبلے رکھے گئے تھے اب انفارچری اٹھاپ نہیں یہاں پہ کوئی درکھ ہے فلائی کے کبلہ پاکستان کے اندر یہ دوہرہ میار کیوں ہے جب چیزوں کی اناغریشن سرمنی ہوتی ہے جب چیزوں کو دنیا کو دکھانا ہوتا ہے تو وقتی طور پہ ہم سجاوٹ کرتے ہیں چیزوں کو سٹ کرتے ہیں جو ہی وہ لمحات گزرتے ہیں اس کے بعد ویسے کا ویسا سب کچھ ہو جاتا ہے جیسا پہلے ہوتا تھا لیکن میرے نزدیک یہ بات انتہائی غیر معقول ہے یہ نائنصافی ہے آپ دنیا کو جو ایمیج پیش کرنا چاہتے ہو وہ ایمیج ہمیشہ کے لیے یہاں پہ برقرار کیوں نہیں رکھا جاتا لیکن تمام در ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ اسی بیلوگ کے اندر شیئر کرنے جا رہا ہوں شادرا فلائی اوور نامکمل ہی صحیح ٹیپک کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے لیکن یہ پروجیکٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا روڈ ورک باقی ہے اور بہت سارا کام یہاں پر ہونا ہے اس کام کی تمام در ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں اسی جگہ موجود ہوں میری بیک سیٹ میں یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رابی کا اول ڈال ٹیکس جس کو کھولش کیا گیا ہے رابی بریپ سے آتے ہی رابی کا اول ڈال ٹیکس جس کو ختم کر دیا گیا ہے اس لیے فاس کھڑا ہوں اور میں جاؤں گا بلکل شادرا فلائی اوور کی طرف دیکھتے ہیں یہاں پر کیا چل رہا ہے کیا کام ہونا ہے کتنا ہو چکا ہے کیا رہتا ہے تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ اسی بیلوگ میں شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں ریکریسٹ کروں گا چینل ملکس جادرزوی اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہٹ تا سبسکرائب بٹن نیجل لکھا رہا ہے سبسکرائب اس کو پریس کر دیں بیل آئیکن کا اون کر دیں تاکہ ہر ویڈیو ہر بیلوگ آپ کو ملتا ہی رہے آج یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیٹس گو شادرا فلائی اوور کی طرف جا رہا ہوں بیان اگین بتاتا چلوں یہ ٹریفک آ رہی ہے راوی بریج کروس کر کے یہاں پہ ٹول ٹیکس تھا راوی ٹول ٹیکس ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں شادرا لائی اوور کی طرف آپ نے دیکھا تھا یہاں پہ جب افتتاح کرنا تھا تو بڑے بڑے خجوروں کے درخت لگا دیئے تھے گم نے رکھ دیئے گئے تھے سارے درخت خجوروں کے یہاں سے اکھار دیئے ہوئے ہیں یہ ہول نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ درخت لگائے گئے تھے اب یہاں کوئی درخت نہیں ہے اور جب یہ درخت لگائے گئے تھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ شاید ان کو زمین کے اندر لگایا گیا ہے یہ بڑے ہو جائیں گے اور بڑی گرینری بڑی خوبصورتی ہوگی لیکن یہاں سے تمام تر خجوروں کے درختوں کو اکھار پھینکا ہے جو افتتاح کے لیے لگائے گئے تھے آپ بتائیں کیا یہ مناظر دیر خراش نہیں ہے آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر ارض کریں گے تو شکایت ہوگی اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد اگر دوبارہ یہاں پر درخت نہ لگائے گئے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ غلطی پر کون ہے ال ڈی اے ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور باقی ادھر چھوٹے موٹے افیسر جو مجھے یہاں پہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں آپ چیزوں کو جو ہوتا ہے دکھا دیتے ہیں اور بھئی میں دکھاؤں گا دکھاتا رہوں گا اور جب تک دم میں دم ہے سانس میں سانس ہے کوشش کروں گا شیئر کرتا ہی رہوں چند گملے یہاں پر موجود ہیں ابھی اور آج یا کل یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے کیونکہ میں پاکستان کا امیج یہ چاہتا ہوں کہ ریل جو ریالٹی ہے وہ دکھائی جائے یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر چیزوں کو سیٹ کیا اس کے بعد سب کچھ ختم چلو ایسا نہیں ہوگا یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں کہ توڑی گئی ہے یہ دیوار یہ انڈر پاس ہے اس کے نیچے پولی جو سعید پارک کو راستہ جاتا ہے یہ وہ والی پولی ہے اس کا کیا ہونا ہے مجھے یہ کمنٹ بھی آیا تھا کہ شاید پولی توڑنے لگے ہیں یہ انڈر پاس یہ جو پولی ہے یہ نہیں توڑی جائے گی یہ پروجیکٹ کیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو دیوار ہے اس روڑ کو پورا سیٹ کرنا ہے میں پروپر مکمل ایک سعید پارک اور اس انڈر پاس کے حوالے سے ویلوگ کروں گا آپ سے ڈیٹیل ساری شیئر کروں گا میں پھلحال آپ ان چیزوں کو ملازلہ کریں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گملے اٹھا لیے گئے ہیں نا تو میں ریکویسٹ کروں گا ال ڈی اے ڈپارٹمنٹ سے اور باقی اداروں سے اور سپیشل جناب محترم سی ایم صاحب سے کہ جناب محترم جب آپ سکسٹین نومبر کو شادرہ فلائیور کی اناغریشن کے لئے تشریف لائے تھے تو یہاں گملے رکھے گئے تھے یہاں درخت لگا دیئے گئے تھے اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو یہاں پر دوبارہ سے سبزہ اگانا آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ یہ علاقہ آپ کا ادارے آپ کے یہاں کام کرنے والے لوگ آپ کا آرڈر ہوگا سب کچھ ہو جائے گا یہاں پہ چلتے چلتے بات کرنا چاہوں گا شادرہ میٹرو سٹیشن کے حوالے سے حضورے والا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شادرہ میٹرو سٹیشن سے فی میل سٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد یہاں سے ٹریولنگ کرتی تھی اب جو زلیل و خوار ہو کر رہ چکی ہیں مجھے بہت سارے فی میلز بھی ملتی ہیں میسجز کمنٹس کالز کے سجاد بھائی جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ والا معاملہ آسان کروا دیجئے تو میرا تو کام ہے حضور آپ سے ریکویسٹ کرنا جو میں کر رہا ہوں اب جو جو روڈ ورک کیا جا رہا ہے پی ایس او پیٹرل سٹیشن کے بالکل سامنے ٹھیک ہے آپ ان چیزوں پر فوکس ضرور کریں لیکن آپ کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ یہاں سے میٹرو سٹیشن کو جلد از جلد بحال کریں تاکہ وہ عوام سپیشل وہ فی میل سٹوڈینٹس وہ گرلز جو ٹریولنگ کرتی ہیں ان کی زلالت کا خاتمہ ہو سکے یہاں سے بطی چوک تک جانا رکشوں پر ٹریول کرنا رکشے والے آپ کو پتہ ہے جو کمیونٹی ہے موسٹلی لوگ اس میں آن ایڈکیٹڈ ہوتے ہیں اور مجھے یہ کمپلینز آتی ہیں کہ ان کو تمیز نہیں ہے کسی سے کیسے بات کرنے ہیں لڑکی بیٹھی ہے رکشے میں ساتھ لڑکے کو بٹھا دیتے ہیں لڑکا بیٹھا ساتھ لڑکی کو بٹھا دیتے ہیں ان پہت ساری چیزیں میرے پاس یہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ سجاد بھائی اس پہ آواز اٹھائیں تو میں رکشے والے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ بھائی ہماری ماں بہنیں ان کی عزت کا خیال رکھا کریں تو سی ایم صاحب آپ سے اگین یہی ریکویسٹ ہے کہ شادرہ میٹل سیشن پر توجہ دیں اور اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے بہال کریں باتوں باتوں میں میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر روڈ بنے گی ابھی خدائی کی جا رہی ہے یہاں پہ پھر اس میں مٹی وغیرہ ڈال کے اس کو رابر سیٹ کر کے روڈ بنائی جائے گی یہ نیچے کیا بنا ہوئے اس میں کوئی وائرز نکل رہی ہیں انڈرگراؤنڈ کام شام جو پہلے کیے ہوئے ہیں یہ کوئی وائرز آ رہی ہیں الیکٹریشن کی وائرز تو نہیں ہے یہ کوئی اور ہی انڈرگراؤنڈ وائرز ہوں گی یہ کیمرہ کی وائرز ہو سکتی ہے یا اور کوئی مستہ کی وائرز ہو سکتی ہے اس روڈ سے کس نے گزرنا ہے جو آ رہا ہے راوی بریج سے شادرہ چوہ کی طرف اس نے فلائی اوور کی اوپر سے نہیں جانا اس نے گجران والا والی سائٹ پہ نہیں جانا اس نے جانا ہے شیخ پورا کی طرف شاک پور شریف کی طرف پرانے راوی پل کی طرف تو وہ جو روڈ بند رہی ہے وہ یہاں سے نیچے سے گزرے گا وہ فلائی اوور کی اوپر نہیں آئے گا وہ یہاں سے نیچے سے گزر کے جائے گا آگے شادرہ چوک میں شادرہ چوک آگے آپ کو راؤنڈ اباؤٹ ملے گا وہاں سے آپ جس طرف بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں یہ پروجیکٹ بار بار نہیں بنتے اب اس کو ایک ہی دفعہ اور بلکل صحیح سٹینڈڈ کے ایکارڈنگلی اس کو تعمیر کیا جائے اب بہت سے دوست کے مائنڈ میں یہ کوئسسن آ رہا ہوگا کہ جی فلائی اوور تو بڑے سٹینڈڈ کا بنا دیا ہے تو میڈیا ویورز انشاءاللہ فلائی اوور کے اوپر ایک فائنل لیئر اپلائے کرنی ہے جسٹ ویٹ اینڈ ووچ کیونکہ اب پتہ نہیں کیا کرتی ہے حکومت میرے ساتھ جو ان کی کمیٹمنٹ ہوئی تھی جو میٹنگ ہوئی ہے دو تین دفعہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سجاد بھائی ان ویڈیوز کو آپ فلحال ڈلیٹ کر دیں ہم یہاں پہ فائنل لیئر اپلائے کریں گے تو اسی پرومیس پر میں نے ان ویڈیوز کو ہائیڈ کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کام کریں گے یہ نہیں اگر فلائی اوور کے اوپر فائنل لیئر اپلائے نہیں کی جائے گی تو دونٹ وری میں یہاں ہی ہوں کیمرہ بھی یہاں پہ ہی ہے ہماری آواز بھی ادھر ہی ہے آپ کا ساتھ بھی ساتھ ہے سپورٹ بھی ساتھ ہے انشاءاللہ پھر سامنے آ جائیں گے میدان عمل میں ٹینشن ہی لیں سی وریج کا یہ ہول بس ایک ہول رہ گیا ہے باقی آل موز سیٹ کر دئیے گئے ہیں یہاں پہ نالا بنایا جا رہا ہے ڈرین بنائی جا رہی ہے برساتی نالا جسے آپ بولتے ہیں تو اللہ کرے اس کا جو فلو ہے اس کا یعنی جو لیول ہے وہ ایسا ہی ہو کہ انچائی سے لو لیول کی طرف جائے اور پانی آسانی کے ساتھ آگے ہولز میں گر جائے اور آگے ہولز کا پانی جہاں بھی یہ گرا رہے ہیں وہاں بھی چلا جائے یہ جو روڈ بن رہی ہے یہ سنگل روڈ یعنی کہ صرف جانے جانے والی یہ تقریباً فورٹین میٹرز اس کی چڑائی ہے اس روڈ کی چودہ میٹر چڑائی ہے اور اس کے ساتھ یہ برساتی نالا بن رہا ہے اور نالے کے ساتھ تھوڑی سی آپ کو سروس روڈ ملے گی بلکہ نالا بھی آپ کا سروس روڈ میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو کور کر دیا جائے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ خاکہ سا ڈالا ہے یہ خاکہ نہیں یہ مٹی اور اس کے اندر پتھر مکس کیا ہوا ہے جو اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور یہ روڈ اب اپنے فائنل کی طرف جا رہی ہے اس کے اوپر پتھر ڈالنے کے بعد اوپر پھر جو بھی مٹیریل ڈالیں گے شاید خاکہ یا کچھ بھی اور پھر بقاعدہ اس کو اس کو رولہ وغیرہ چلانے کے بعد اسفالٹ لیئر اپلائے کریں گے تو یہ روڈ بھی مکمل ہو جائے گی اس پروجیکٹ کو تقریباً میرے اندازے کے مطابق کام یہاں ختم ہوتے ہوئے مکمل ہوتے ہوئے مزید دو مہینے تقریباً لگی جائیں گے تو ابھی یہی والی سائیڈ ہے جہاں پہ کام چل رہا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں باقی آگے جب کام شروع ہوگا وہ سائیڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں سجاد بھائی یہاں بھی آئیں ویلوگ کریں یہاں بھی یہ پرابلمز ہیں یہاں بھی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں بیردیاں روڈ ادھر پروجیکٹس اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سیٹیز سے مجھے میسیجز کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو ان تمام احباب کے لیے میں اپنا ایک ویٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں 0310 441 4401 آپ جائیں جہاں سے بھی گزریں جو پرابلمز ہیں جو پروجیکٹس آ رہے ہیں مجھے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے شیئر کر دیں میں اس کی ایڈیٹنگ کر لوں گا اپنی آواز ڈال دوں گا حکومت سے ریکویسٹ میں کر لوں گا آپ کا کام ہے جسٹ کلک کرنا ویڈیو ریکارڈ کرنا اور اس ویڈیو کو مجھ سے شیئر کر دیں میں سیٹنگ کر کے اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ اپنی آواز ہم اس طرح حکومت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کا ساتھ اگر ایسا رہا تو انشاءاللہ ہر سٹی پاکستان کے ہر سٹی سے ہم اپنی آواز کو بلند کریں